کیا وجہ یہاں پر آنے کی میری باہر سنیں وجہ کیا بتائیں ہم ملک کا بیڑا غرق ہو گیا ہے پاکستان میں کہتی ہوں ڈیفولٹر ہونے جا رہا ہے ٹیکسٹائل ملنے بند ہو رہی ہیں بے روزگاری بھڑ گئی ہے مہنگائی سر پر ناچ رہی ہے اور یہ جو ہمارے صحافی جو ایک چھوٹی چھوٹی بات پر گنگرو بان کر ناچتے تھے آج خبوش بیٹھے ہیں آج ان کو نہ مہنگائی نظر آ رہی ہے نہ پاکستان کا حال نظر آ رہی ہے سب سے پہلے گھبرانہ نہیں ہے دوستو سہبال صرف نے بھائی پاکستان جیتنا لوٹنا تھا اب وہ لوٹ چکا ہے اب دوبارہ سے نمبر آنے والا ہے عمران خان کا تو پاکستان کی زندہ ہے جو روڑ پر سڑکو پر آ چکی ہے اور ملک ہے دیوالیا ہو چکا ہے تو پاکستانی زندہ کیر ایک سے نہ دیکھیں اور بھائی ساب ویڈیو چھلے کے لائک نہ خریب عوام کا حال نظر آ رہا ہے نہ سلاوالوں کا حال نظر آ رہا ہے سلاوال کچھ سلاوال سے مر جائیں گے کچھ مہنگائی سے مر جائیں گے کچھ بیروزگاری کا فاسی لکے مر جائیں گے جو پاکستان کا حال ان تجربہ کر حکومت نے کر دیا ہے آپ یقین کریں ہم سوچ بھی نہیں سکتے یہ تجربہ انہوں نے پیندیس چالیس سال میں حاصل کی ہے کہ پاکستان ڈیفولٹ ہونے پر کھڑا ہے آئی ایم ایف ان کو قرضہ نہیں دے رہا وہ کہہ رہا ٹیکسز لگائیں وہ تو بھاگے ہیں اس کی دوسرے تو ان کی چھٹی کرا دی ہے چھٹی اس لئے کرا دی ہے کہ وہ کہتا ہے جو ٹیکسز لگائیں ٹیکسز کس طرح کے لگائیں آپ یہ دیکھیں اس ٹائم ہمارے پاس ہمارے بینکوں میں پیسہ کہاں ہے ہمارے بینکوں میں کچھ نہیں ہے سب سے پہلے صرف گورانہ لیا سارا پیسہ باہر کے ممالکہ پڑھا ہوا ہے کیا ہے کہاں سے کس نے دیں گے کہاں سے یہ چیزیں خریدیں گے کہاں سے گندم خریدیں گے جب عوام کی باتیں سنیں تو لگتا ہے بڑے مشکل حالات ہیں لیکن جب ٹی وی لگائیں تو ہر وقت وہاں بھی ہو رہا تھا ہے گھڑی 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 یہ کیا کر رہے ہوتے ہیں کیا کہنا کہہ چاہ رہے ہیں بھائی آپ ادھر دیکھتے ہیں تو کرزہ ادھر دیکھتے ہیں کرزہ پیچھے دیکھتے ہیں کرزہ آج ہم کسی دوست ملک میں جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ آئے ہیں مانگنے کے لیے ٹیلی فون کسی کو کرتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں مانگیں گے ہم سے کہاں سے آزم نے اس لیے تو اتنی بڑی تحریک نہیں چلائی ہم چلا رہے ہیں وہ ابھی باز نہیں آ رہے ہیں شکلیں بدلتی ہیں نظام میں بدلتا ہے چینے بدلتے ہیں لیکن ان کے پولیسی نہیں بدلتی ہے ابھی وہ اسی پولیسی عمل درامت کر رہے ہیں کہ چاہے کوئی بھی آئے جائے ان کی باز شارج ہے وہ قائم نہیں چاہیے فتنہ فساطروں نے کیا جن کو حبہ انگلی ہوتی ہے جو حکومتے چینج کرتے ہیں پہلے بھی جب ملک چل رہا تھا آر سے آٹھ ماں پہلے پوری دنیا میں آپ کیسا تو رہی تھی آپ کا جو ملک تھا کرونا کے بابو جو تبقی کر رہا تھا آپ کا جو گروس ایڈ تھا وہ سکس پاسے میں چلا گیا تھا موڈی میں آپ کی جو ایڈنگ تھی وہ پوزیف چلی گئی تھی پہ ابھی کیا تکلیف ہوئی تھی کیوں آپ نے کبل چینج کی اچھا بلاب کا نظام چل رہا تھا ڈیٹسوں کا پٹرول تھا اب بہشو کا مل رہا ہے بہت سو کٹا تھا اب چوبی سو کٹا تھا مل رہا ہے دوائیوں کا بران ہے بجلی کا بران ہے گیس کا بران ہے کیا کیا تجربہ کر کے آپ نے یہ والا کچھ بھی نہیں کرنا آپ کو آیا ابھی تو آپ نے ملکہ انگار کر دیا بلکہ دفع ہو جائے ہماری جان چھوڑتا آخری مقصد یہ ہے کہ خان صاحب کو دوائی اقتدار میں نہیں آنے دیا جائے چاہے کامت آجائے کچھ جو مرضی جو ملک ختم ہو جائے مگر خان صاحب جو ہیں وہ دوائی اقتدار میں نہیں آنے چاہیے کیونکہ خان صاحب کو دوائی اقتدار میں آ جائیں گے تو وہ ان کی بادشاہت کیلئی تھیریٹ بن جائیں گے ٹھیک ہے آپ کو محسن نہیں ہے اس وقت لیکن آپ کا جواب کہہ کہ سب چاہے تباہ ہو جائے لوگ بکھیں بر جائے تفان آ جائے لیکن جو خان صاحب اقتدار میں نہیں آنے چاہیے آپ نے اپنے جو ہے ہاؤزنگ سکیمز بنائی فیکٹریاں کارا کھانے لگا لیا اپنے اپنے عوام آپ کی بکھی بار رہی ہے آپ کو شرم ہی نہیں آ رہی ہے آپ کا وہی دماغ ہے جو اپنے معاہدہ کیا ہے میں نواز شیف کے ساتھ اور آپ نے کیا کیا آپ نے معاہدہ کیا ہوتا کہ میں آپ کو جیل سے نکالوں گا یہ بات ہم تو نہیں کہہ رہے ہیں یہ بات اس نے کہیا ابھی کل کہ اس نے پانسو اورے پرپیہ لیا اس کو پاکستان سے باہر حرون نے شریف نے کہا کہ پانسو اورے پرپیہ سے لیا پاکستان سے باہر نکالنے کا نواز شریف کو باجوانے ٹھیک ہے یہ معاہدہ وہی چل رہا ہے ابھی بھی کہ وہ باہر نکل جائے گا سارے کیس ان کے محاف ہو جائیں گی کہ وہ دوبارہ واپس آئے گا دوبارہ رکشن آئے گا تو پاکستان کے جانب چھوڑ دیں یا فیصلہ کرنے ایک بار بیٹھ کے خود سے بیٹھ کے فیصلہ کرنے کہ پاکستان چلانا کس نے ہے اگر پاکستان آپ نے چلانا ہے تو آباہ کو کیا آپ نے پیغل بنایا ہے میں نے قوم سے کچھ نہیں چھپایا 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 جس نے اس نے سچ بولا اس کی سیاست کا آخری دن ہوگا پتہ نہیں تیرہ روپے پڑھ سستا کی ہے دو مروش شرم کے میں بہت جال میں جا رہا ہوں میری بات سنیں پی ڈی ایم کی جو چور حکومت یہ جو اپنے کیسز ماف کر آرہے این ارائیت میں ذریعے اس کو چھپانے کے لیے ایک توشہ خانہ کی گھڑی انہوں نے ناج ناج کے آٹھ مہینے میں انہوں نے اتنی زور لگا اتنی محنت کی نکال لی کیا گھڑی جس میں آپ یہ دیکھیں ہمارا پربیز مشرف ہمارا یوسف گلانی زرداری نواز شریف شباز شریف بریان کس کس نے توشہ خانے کو نہیں لوٹا کس کس نے وہاں سے تہائف نہیں لیا اس نے لیگل طریقے سے لیا ہے لیگل طریقے سے لے کے پیسے پی کر کے اس نے اس کی ملکیت بن گیا وہ آپ جو مرضی کرے اس نے وہ بھی پیسے اپنے روڈز پہ لگایا ہے اس پہ عوام پہ لگایا ہے اس نے خود تو نہیں کھایا یہ بڑی اچھی بات کہی ہے آپ یہ دیکھیں جس بندے کے سائن کروڑوں میں بگ جاتے ہیں اسے یہ پانس سات دس کروڑ کی اس کے سامنے کیا ہوئے لی ہو آج وہ پاکستان کی عوام کا بلکہ پوری دنیا کی عوام کا ہیرو بنا ہو ہے ایک پاپولر لیڈر بن چکا ہے یہ تو اب باہر کی ملکیں ہیں اوورسیز دیکھ لیں ہر بندہ اس کو دل و جان سے چاہتا ہے لوگ مرنے کے لیے تیار ہیں مٹنے کے لیے تیار ہیں ایک آواز پہ اس کی دنیا نکل آتی ہے اور ان کے پیچھے کون ہے یہ الیکشن سے ڈر رہے ہیں اس لیے ڈر رہے ہیں ان کو پتہ ہے اس دفعہ ہم جب عوام میں جائیں گے نہ مٹنگ کر سکتے ہیں نہ کسی کے ساتھ بات کر سکتے ہیں نہ روڈ ڈوڈ ڈوڈ کمپین کرتے ہیں کیوں ان کو گالیاں پڑھنی ہے یہ چور ہے انہوں نے پاکستان لوٹ کے کھا لیا ہے اور ایک گھڑی کے پیچھے پڑھے ہوئے ایک گھڑی جس نے اپنے لیگل طریقے سے لی ہے اور انہوں نے تو ملک لوٹ کے کھا لیا ہے کون نے اس کا جواب دے گا ہمارے ادارے جواب دیں گے کیوں نے اس کا انصاف کیا جاتا کیوں نے پوچھا جاتا کون پوچھے گا یہ اب ہم پوچھیں گے سوال پوچھیں گے جواب لیں گے اب ہم ان کو بتائیں گے اب ان کا ٹاکرہ عوام سے ہے اب کوئی کوئی بندہ ان کو الیکشن ہی چیدہ آسا تھا کیونکہ اب فیصلہ آخری فیصلہ عوام کا فیصلہ ہوتا ہے عوام فیصلہ کرے گی اب یہ نہ تو کوئی میٹنگ کرنے جو گے نہ یہ عوام میں آنے الیکشن کیوں کرواتے ہیں آپ بھی اپنے پارٹی کا نام لکھیں الیکشن میں آجیں الیکشن لڑ لیں آپ بھی مطلب آپ دیکھیں عوام کے اندر آکے دیکھیں عوام کتنا پسند کرتی ہے آپ کو آپ کا کام الیکشن لڑنا نہیں ہے آپ کا کام ملک کا نظام چلانا نہیں ہے آپ کا کام تجربہ تو تھا ہی نہیں پہلے بھی ان کا تجربہ سی چوڑی کرنے میں تھا کرپشن کرنے میں تھا اور اس کرپشن کرنے کے بعد ملک سے بھاگنے میں تھا یہ کیا کرتے ہیں کہ کرپشن کرتے ہیں اس کے بعد اپنی بچیاں بچیں چھوڑ جاتے ہیں انہوں لینے کے لئے خود ملک سے بھاگ جاتے ہیں آپ نے دیکھا ہے کہ آٹھ باہ کے اندر ہمارا خزانہ بھرا ہوا تھا جب خان صاحب گئے تھے اب آپ کے خزانے میں کیا رہ گیا چائنہ کے پیسے اور سعودی کے پیسے رہ گئے آپ کے پاس اور پیچھے کچھ بھی بچا آپ کے ملک کے اندر تجربہ ان کے پاس پہلے بھی نہیں ساتھ تجربہ ان کے پاس ابھی بھی نہیں ہے جو ان کو چلاتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ نظام کے اندر ایسے کرپ لوگ آئے جو ان کی مرضی کی بات مانے ان کے مرضی کے قانون پاس کرے انہوں نے ملکے آپ سے ملکے ایک نیاب کا قانون پاس کیا جس کی وجہ سے انہوں نے پر سارے کیسز ماہ کروائے اور جنہوں نے اٹھایا فائدہ وہ سارے ملک سے باہر بھاگ گئے ہیں ٹھیک ہے اور جو خان صاحب تھے بسیکلی ان کی بات مانتے نہیں تھے تو انہوں نے کیا کیا خان صاحب کو اٹھا کے اپنی مرضی کے لوگ لے کے آئے ہیں جو ان کی مرضی کی فیصلے کر رہے ہیں اس لئے تو یہ الیکشن کروانا نہیں چاہتے الیکشن اس لئے نہیں کروانا کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اب ٹوٹلی فارگ ٹوٹلی فارگ ہے ہم اگر الیکشن کروانا دیا تو سمجھو وہ عمران خان دو تہائی ایک سریعہ سے آئے گا انشاءاللہ اور خان صاحب نے جو لوگوں کو عوام کو شعور دے دیا ہے انشاءاللہ تعالی یہ شعور یہ دیکھیں اب وہ بات نہیں رہی اب یہاں جو لوگ نہیں آ پاتے نا وہ گھروں میں بیٹھ کے ٹیس ٹائم خان صاحب کی تقریر سنے دیئے مجھے پتا ہے مجھے پوچھیں لوگ پیار کرتے ہیں جو بندہ اس بندے کے لیے ہم نہیں نکلے وہ پاکستان کے لیے لکھ رہا ہے وہ عوام کے لیے نکلے جس نے عوام کے لیے گولیاں کھائی اور جس نے گولیاں ہماری عوام کے لیے کھائی ہیں کیا اس کے لیے عوام نہیں نکلے گی جان دے دیں گے اس کے لیے کیا بات کر رہے آپ بہت اچھی بات بولی آپ کو اچھی لگی تو ایسے تھوڑا لائک کر دیجئے تھوڑا سا مار دیجئے مار دیجئے لائک ایک بار مار دیجئے کیوں کشت ہو رہا ہے آپ کو اگر اچھے لگی مار دیجئے ختم تو بھائی بات کرتے ہیں اب جو پاکستان کے اندر یہ ڈراما چلا ہوا کیوں گی یہ ایک ڈراما ہی ہے دیکھو سب سے پہلی بات کہ بھی پاکستان آگے کیوں نہیں بڑھ رہا کیوں نہیں بڑھ رہا یہ اس لیے نہیں بڑھ رہا کہ وہاں پر کوئی بھی سرکار آتی ہے جو بھی ان کا کاریاکار ہے اس کو پورا نہیں کر پاتی اب سیواز شریح تھا اور بھائی ساب جنتا ہے ویسے تو بولتے بھائی جنتا سے بڑی کوئی سرکار نہیں ہے تو جو جنتا نے ان کے ملے بنائے ہیں وہ بھی بھائی کرپٹیڈ ہے عمران خان تھا کام کر رہا تھا عمران خان کو کام نہیں کر رہے تھے انہوں نے سرکار بدل دی کیونکہ ان کے جیب میں پیسے نگا رہے تھے اس سمیں اور بھائی ملے تو وہی ہے نا اگر آپ پی ایم بدل دے تو وہ سبھی کسی بھی ایم ایلے تھوڑی نہ بتجیں گے وہ بھی بھائی ووٹنگ دے کے آپ لوگوں نے ہی پاکستانیوں نے بنائے ہیں تو ابھی دیکھتے بھائی کیا ہوتا ہے کیونکہ تھوڑے دن اس نے لوٹ گیا اب پھر سے عمران خان آ جائے گا پھر سے کوئی نہ کوئی سرکار آ جائے تو جب تک بھائی ایک سرکار اور جنتا جواب نہیں مانگئی ایسا ہی رہے گا تو آپ لوگ کیا رہے کہ بڑی شکر مرکھے جہین جہ مارت موسیقی